اسلام علیکم آر روایتی دستخان میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہیں مٹن کڑائی کی بہت ہی آسانی کے ساتھ جھٹ پٹ سی بننے والی ہے ریسپی ضرور دیکھئے گا کہیں آپ لوگوں سے اتنی اچھی ریسپی مس نہ ہو جائے میری کوشش ہوتی ہے جب بھی میں کوئی اچھی سی ریسپی بناوں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں ریسپی پسند آئے تو پریس لائک کیجئے گا یہ ہاف کے جی میں نے مٹن لیا ہے اس میں ٹو ففٹی گرام میں نے پیاس موٹی موٹی کٹ کر کے ڈالی ہے اس میں پندہ سے بیس اردت کلیاں ہیں لہسن کی سابوٹ ڈرائی مرچے ہیں لال اور دو دار چینی کے ٹکڑے ہیں اور بارہ سے پندرہ کالی مرچے میں نے اس میں ڈالی ہے ٹو ففٹی گرام ٹیمارٹر ہیں جن کو میں نے چار چرپیس کر کے ڈالے ہیں دو ادرک کے ٹکڑے ڈالوں گی میں اس میں چار گلاس پانی ڈال کے ایک چمچہ نمک ڈال کے آپ نے اس کو بیس سے پچیس منٹ کور کر کے پکانا ہے کہ گوش کر جائے پھر ہم اس میں اور بہن سا لیٹ کریں گے آپ کو ضرور یہ پسند آئے گی ریسی پی پندہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں میں نے اس میں آدھا چمچہ حلدی کا اور ایک چمچہ پیسیوی مرچ کا اور ایک چمچہ کٹھے وی دھنیے کا ڈالا ہے کوارڈر ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ اٹ کیا ہے اور ایک چمچہ میں نے اس میں کڑائی مسالہ کا ڈالا ہے یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بھوننا ہے اچھے طریقے سے پھر ہم اس میں ڈائی اٹ کریں گے اس وقت تک بھوننا ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے دو چمچے میں نے اس میں وڑے والے آئل کے ڈالے ہیں آئل کو آخر میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں ڈائی اٹ کروں گی دو سو گیران ڈائی لے کے میں نے اس میں براؤن پیاز ڈالی ہے بہت اچھے طریقے سے اس کو پھیتے ملائیں پیاز کو پھر ہم اس میں ڈائی کریں گے گوش میں آپ کو یہ رسپی ضرور پسند آئے گی آپ ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی ضرور بنا گے کھلائیے گا اس وقت تک بھوننا ہے ہم نے کہ دعی کا پانی بلکل خوشک ہو جائے دیکھیں کور کر کے اب تقریبا یہ دیڑی ہو چکی ہے ہم نے اس میں باری باری کا در کو کٹ کے ڈالنا ہے ہری مرچے ڈالنی ہے کٹ کر کے تھوڑا سہرہ دنیا یہ مٹن کڑائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ